جلوس آئے عذا میں نئے نئے کام ہو رہے ہیں وہ نہ کوئی ڈسپلین ہے اور نہ کوئی جلوس کے اندر کوئی صحیح کام ہو رہا ہے وہ آپ کی یہ بدنامی کا سبب بنیں گے آج نہیں کل دیکھیں میں ہوں نجیب الطرفین لکھنبی سمجھے آپ تو میرے شہر میں اگر کچھ غلط ہوگا تو میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا میں آپ کے لئے نہیں کہتا کہ آپ یہاں کے نہیں ہیں لیکن آپ کا وطن ہے میں آپ کے وطن جاؤں گا تو قصر نماز پڑھوں گا آپ لیکن اسے اپنے وطن جائیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے کیونکہ آپ کی جادات ہیں وہاں آپ کا گھر ہے محرم کرنے مسلن جاتے ہیں لیکن ہمیں کوئی وطن نہیں ہے اس کے علاوہ تو یہاں کچھ گڑبر ہوگی تو ہمیں بورا لگے گا یا آپ اپنے وطن کا نام لے کے جلوس میں ایک حصہ جیسے بہت سے ہیں کہ وہ انجمنیں نوحہ خانی کرتی ہیں ان کے انداز الگ ہیں مگر یہ معلوم ہے کہ محموم دابات کی انجمنیں مثلا یہ کشمیر کی انجمنیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ان کا طرز ہے وہ اپنے طرز سے کر رہے ہیں کوئی لکنوں ہماری جاگیر نہیں ہے لیکن بعض گھس پہتیے جو اندر گھس کے ہمارے عقائد اور ہمارے جلوسوں کو خراب کر رہے ہیں جلوس آئے عظام لکنوں میں ہمیشہ عورتیں تال کو تو رہ گئی ہیں زیارت کی غرض مگر آپ کے گھر کی عورتیں آپ کے ساتھ چلی جا رہی ہیں میرے گھر کی عورتیں میرے ساتھ چلی جا رہی ہیں آپ کے گھر کی عورتیں آپ کے ساتھ چلی جا رہی ہیں اور ماں جتنی دیر ہوا قضاداری میں شرکت کی جلوس کی شکل میں لکنوں میں عورتیں نہیں نکلتی تھی آپ سمجھ رہے ہیں لیکن اب جلوس کی شکل میں آپ نکل نہیں بھئی جلوز کی شکل میں آپ نکل نہیں ہیں کہتا اب ایران میں نکلتی ہیں ایراک میں نکلتی ہیں تو یہ وہاں کا کلچر ہے وہاں تو عورتیں دس دن میں لبسٹک بھی لگاتی ہیں چوڑیاں بھی پہنتی ہیں یہاں کوئی پہن کے دکھائے وہاں تو سونے کی چوڑیاں وہ پہنتی ہیں ان کے کم میں تصور نہیں لائے جاتا ہے اگر غدیر میں بھی شادی ہوئی ہے وہ بھی محرم کا چاند دیکھتے ہی اپنا سواد توڑ دیتی ہے چوڑیاں توڑ دیتی ہے سرک کپڑے رکھ دیتی ہے بہت سے عورتیں ایسی ہیں جو غدیر میں مینڈی لگاتی ہیں تو کہتی ہیں ہلکی مینڈی لگاؤ تاکہ محرم کا چھوڑ جائے تو ہمارا کلچل آ رہے ان کے کیاں یہ سب کرنا صحیح ہے ان کے کیاں ایک کلچر ہے ان کا اپنا لیکن وہاں کا کلچر آپ یہاں اپنا رہے ہیں یہ غلط ہے میں کئی مجلسوں میں بات پہنچ چکا ہوں ہمارے کیاں آپ قسم کھا کے بتائیے جو ہم سے بزرگ بیٹے ہیں یا ہماری ہم عمر بیٹے ہیں جب وہ بھائی تقریباً پیتالیس سال ہوں سے چالیس پیتالیس سال ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے خدمتیں قومی کر رہے ہیں یا سر پہ قرآن بک کے بتائیں کہ ہمارے کیاں جلوسوں میں علماء کی تصویریں اٹھائی آتی تھیں میں علماء کا مخالف نہیں ہوں میرے سر پہ خدا ماما ہے میرے والد عالم تھے میرے دادا عالم تھے میرے نانا عالم ہیں ہمارا پورا مدرسہ عالم بنانے کا جو ہے کارخانہ ہے سمجھئے میں نے آیت اللہ خوئی کی تقریب کی اس کے بعد آیت اللہ گل پہگانی کی کی اس کے بعد آیت اللہ راکی کی کی ان کے بعد آیت اللہ سیستانی کی کر رہے ہیں اور آج تک ان کی تقریب میں باقی ہیں اور انشاءاللہ باقی رہیں گے کوئی ادھا ادھر میری گفتگو کو نہ لے جائے سمجھ گئے آپ کہ کیا تماشا بنا ہوا ہے اور بے خوب بنتے ہیں آپ لوگ ایک تصویر پکڑا دی اور اس کے بعد اس کا کورج ہو گیا دک جیلے بیوی فاقتہ اور کورے میوے کھائیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ کسی کی محبت میں نہیں کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے ڈالروں کی محبت ہے کہ دیکھیں ہم نے آپ کے لیے اتنا کیا ہے ہم نے آپ کے لیے اتنا کیا ہے جو علماء کی مخالفت کرے اس پر لانت ہو لیکن جو ان کو غلط استعمال کر کے اپنی جیبوں کو بھرے اس پر بھی لانت ہو سمجھ گئے آپ یہ کیا تماشا ہے اب کمنٹ کیسے کیسے آ رہے ہیں تصویر لگی ہوئی ہے اس میں علماء کی تصویر ہے اور خواتین ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے روز اربین کیا علماء کا بھی اربین ہو گیا لکنوں میں اور لفظ لکنوں لکھا جا رہا ہے میرے پاس باس فون آئے جو لوگ لکنوں آئے تھے اربین کرنے کے لئے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں لکنوں کے اندر عورتیں مردوں کی طرح سے جلوز میں شریک ہیں مہاتم کر رہی ہیں مردوں کی طرح سے یہ عجیب بات ہے میری دو بہنیں مجلسیں پڑھتی ہیں اور دونوں بہنوں کو یہ شکایت ہے کہ دو بجے مثلا مجلس کا اعلان کیا گیا ہے اور وہ چار بجے عورتیں آ رہی ہیں صاحب خانہ بھی مجبور ہیں کوئی آیا ہی نہیں ہے اور یہی عورتیں علم کی زیارت کرنے کے لئے اس کربلا میں کھڑی ہیں اس کربلا میں کھڑی ہیں ارے ان جگہوں پر عورتیں زیارت کے لئے گھروں سے نکلتی ہیں جن کے گیاں گھروں کی ازاداری نہیں آئے سنیے ایران ایراق میں گھروں کی ایسی ازاداری نہیں آئے جیسی ہمارے یہاں ہوتی ہے ہمارے یہاں گھروں کی ازاداری آئے تو ہماری ماں بہنیں گھروں کی ازاداری کو فراموش نہ کریں پہلے گھر کی ازاداری کریں بات میں باہر کی ازاداری کریں گھر میں شبہ آشور سمناٹا پڑھاوا ہے عورتیں گئی ہیں ہم عالم کی زیارت کرنے کے لئے سمجھ گئے آپ ان سب چیزوں میں اور دیکھئے بھائیہ میں ان سب باتوں میں بولتا ہوں بولتا نہیں ہوں سیدھی سادھی مجلسے پڑھتا ہوں لیکن اب مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ نہ بولنا جو ہے یہ بھی ایک غلط بات ہے مولا حسین کا ارشاد ہے کہ برائی کی پڑھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اچھے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں سمجھ گئے آپ تو برے یہ سمجھنے سب میرے ہی ساتھ ہیں اس لیے کہ امام فقط امام حسین کے لئے خدمت کیجئے فقط الالحسین